Good morning, Learning with Wasim میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خواہش اور دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں میں بچپن سے ایک جملہ سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور definitely آپ بھی بچپن سے یہ جملہ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کیوں پاکستان کی نازک صورتحال ختم نہیں ہوتی؟ کیوں ہم مسائل سے باہر نہیں نکلتے؟ اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس کے اوپر ہم کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو آج کے پروگرام میں میں کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان کی وجوہات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جو کہ میں definitely چاہتا ہوں کہ ہمارے especially جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو جانے تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ بہتری کر سکیں اور کوئی بہتری لا سکیں اور ان کو یہ جملہ نہ سننا پڑے کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے تو پروگرام کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسے شیئر کیجئے اور کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ میری کن باتوں سے متفق ہیں اور کن باتوں سے متفق نہیں ہیں تاکہ ہم اس پہ مزید لرننگ کر سکیں سو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کچھ نیشنز فیل ہو جاتی ہیں اور کچھ نیشنز بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریسنز ہوتی ہیں نیشنز کیوں فیلز ہوتی ہیں اور کیوں پاکستان آج اس دہانے پہ کھڑا ہے کہ وہ فیلز اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے کیوں پاکستان کے سارے ہمسایہ ملک پاکستان سے بہتر پوزیشن پہ ہیں جبکہ پاکستان آزادی کے وقت سب سے بہتر پوزیشن میں تھا تو اس کے لیے ہمیں ان قوزز کا جائزہ لینا پڑے گا جس کی وجہ سے آج ہم ان حالوں کو پہنچے ہیں اور پھر ہمیں ان قوزز کو دور کرنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں کوئی بچہ یہ نہ سنے کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں سو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ چیزیں وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کو بری طرح ڈیمیج کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تیس فیصد حصہ اس وقت بلو دا پوبرٹی لائن ہے یعنی غربت کی سب سے نچھلی لائن سے بھی نیچے ہے اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ چھے کروڑ پچاس لاکھ افراد بنتے ہیں جو کہ پوبرٹی لائن سے نیچے ہیں اچھا پوبرٹی لائن کا جو منیمم میار ہے وہ تین سو روپے پر ڈے سے کم یعنی ایک ڈالر سے کم پر پرسن ہے تو اس کو اگر آپ مدنظر رکھیں ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ جان کے مزید حیرت ہوگی کہ پاکستان میں پانچ بندوں کا کفیل ایک ہی فرد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک فرد جس کی آمدنی تین سو روپے روزانہ یعنی نو ہزار روپے مہینے کی ہے وہ بیسیکلی پانچ افراد کا کفیل ہے تو آپ خود سوچیں کہ نو ہزار میں اس انسان نے اپنے پانچ بندوں کی فیملی کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے کیسے سروائف کرنا ہے یہ ایک ہماری صورتحال ہے پاکستان کی جو آپ کے سامنے ہیں اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ صورتحال ایک دن میں نہیں بنی اور یہ صورتحال کی بیسیک ریزنز کیا ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی بیسیک ریزنز دیکھیں تو دو اس کی بہت مین قوزز ہیں پہلی قوز ہے اللیٹریسی پاکستان میں لیٹریسی کا ریٹ جو ہے وہ لیس دن سکسٹی پرسنٹ ہے یعنی پاکستان کے سکسٹی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ بھی وہ بڑی مشکل سے پڑھ لکھ سکتی ہے اور اس کو بھی آپ ایجوکیٹڈ نہیں کہہ سکتے بہت یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکتی ہے اور یہی چیز اگر آپ خواتین پہ دیکھیں تو خواتین میں یہ ریشو صرف اٹھالیس پرسنٹ ہے یعنی صرف اٹھالیس پرسنٹ خواتین اس قابل ہیں کہ وہ پڑھ لکھ سکیں باقی جو ریمیننگ ففٹی ٹو پرسنٹ خواتین ہیں وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتی تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی اور کیسی تربیت دیں گی ان حالات میں جبکہ پاکستان کا ایجوکیشن کے لیے جیڈی پی ون پوائنٹ ون پرسنٹ ہے تو ون پوائنٹ ون پرسنٹ جیڈی پی میں پہلے ہی ایجوکیشن کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں اور اس پہ جب آپ کی ففٹی ایٹ پرسنٹ صرف خواتین پڑھ لکھی ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی کیا ایجوکیشن پر لے جائیں گی پھر ہماری ایجوکیشن کا میار اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن میں صرف اور صرف لرننگ پڑھنا سکھاتے ہیں لرننگ نہیں سکھاتے نالج نہیں سکھاتے نالج گین کرنا نہیں سکھاتے جو کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کیونکہ اس وقت دنیا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ ایزیلی کوئی بھی چیز ایکسس کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں مگر ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے ہم یہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے ہم اپنا ٹائم ڈراموں پہ اور دوسری چیزوں پہ تو لگا دیتے ہیں مگر بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے نالج کس طرح گین کرنی ہے آپ نے اس انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور اس میں مزید جو رہی سے ہی قصر وہ ہمارے ان علاقوں کے یا جو رورل علاقے ہیں یا جو غیر ترقی آفتہ علاقے ہیں ان کے وہ لوگ جو جو سیٹ ٹو بی ایجن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے علماء ہیں یا آپ کے آپ کے مذہب کو صحیح طریقے سے آپ تک کنورٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ہمیں وہ ساری چیزوں کی انفرمیشن دینے پہ آئیں وہ ہمیں اس چیز پہ قائل کرتے ہیں کہ نہیں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ صرف آرام کریں اور ساری چیزیں جو بھی آپ کو ملنی ہے وہ اس دنیا کے بعد ملنی ہے تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ عبادی جو پہلے ہی نہیں پڑھ رہی ہوتی وہ بلکل پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتی سو سب سے پہلی چیز ہمیں فوکس کرنا پڑے گا ایجوکیشن کے اوپر لیٹریسی جب تک ہماری لیٹریسی کا ریٹ نہیں بڑے گا پاکستان نازک صورتحال میں ہی رہے گا دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن ہمیں کس قابل کرتی ہے تو دیکھیں پاکستان میں ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیں اس قابل نہیں کرتی کہ ہم نو ہاؤ کر سکیں ہم انفرمیشن خود گیدھر کر سکیں ہم صرف اسی سیلیبس پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی بیس سالوں سے پہلے یا جس سیلیبس کو میں پڑ چکا ہوں اسی سیلیبس کو وہ ریپیٹ کرا دیا جاتا ہے اور اس سٹوڈنٹ پڑھ کے اسے ڈگری لے لیتے ہیں اور پھر ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی اور نہ ہی ہم کسی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں کچھ خود نو ہاؤ گیدھر کر سکیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے گا اب آجاتے ہیں ہم دوسری طرف گورنمنٹ کا پروسپیکٹیو کیا ہوتا ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس ریشو ہے that is 9.2% of GDP تو یہ صرف 9.2% جیڈی پی کا ہے تو اس اماؤنٹ میں جب ڈیفینس کا بجٹ بھی ہم نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں رہ جاتا جس سے ہم کوئی تعلیم کی بہتری والی صورت لات سکیں جبکہ آن ایوریج جو کنٹریز کا ٹیکسٹو جیڈی پی ریشو ہوتا ہے وہ 15% سے ابوب ہوتا ہے خیر اس میں ہم بات میں بات کریں گے تو یہ جو ٹیکس کم آنے کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس جب بسائل کم ہوتے ہیں تو گورنمنٹ بھی صرف وہ کام کرتی ہے جس سے اس کو فوری طور پر ایک نام مل جائے اور ایک اس کا وقتی طور پر اس کو ووٹ مل جائے سو وہ کیا کرتی ہے بینظیر انکم سپورٹ یا اس طرح کے سپورٹ فنڈ ایشو کر دیتی ہے جبکہ ان فنڈز کے ایشو کرنے سے آپ لوگوں کی مدد تو ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ایک تو آپ کے لوگ ایڈوکیشن حاصل نہیں کر پاتے دوسری آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گے تو آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے ریسورسز کو کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ خود کس سے قابل نہیں بنتے کیونکہ دیکھیں ایک چائنیز کا بڑا مشہور محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں آپ لوگوں کو مچھلی نہ دیں کیونکہ بھوکے کو جب مچھلی دے دیں گے تو وہ دکھا لے گا بات تو تب ہے کہ جب اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے بھی سیلف سفیشنٹ ہو جائے تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے تو ابھی تک میں نے آپ سے دو پوائنٹ ڈسکس کی ہے پہلا پوائنٹ اللیٹریسی جو ہمارے ہاں ایک سب سے زیادہ میجر کاؤز ہے دوسرا کاؤز کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ ایڈوکیشن نہیں دیتے کہ انہوں نے خود کس طرح سیلف سفیشنٹ بننا ہے خود کس طرح کمانا ہے تیسرا پوائنٹ یہ کہ کس طرح آپ نے اس قابل بننا ہے کہ آپ خود انفرمیشن گیدھر کر سکیں سو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے جو میجر وجوہات ملتی ہیں اپنی اس نازک صورتحال کی وہ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا پوائرٹی ہے دوسری آپ کے illiteracy ہے تیسرا سوشل انیقویلٹی ہے دیکھیں جب سوشل انیقویلٹی ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس میں سے ان لوگوں کے لیے جو بہت لوگر لیبل پہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ ایسے اقتعاوات کرتی ہے جس سے وہ اپنی رہنسین کو بہتر کر سکیں اور اٹلیسٹ ایڈوکیشن اور ان سب چیزوں میں آگے آسکیں تاکہ فیوچر میں وہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا سکیں نیکس پوائنٹ جو ہے وہ ہے نون ہائیجین نون ہائیجین کنڈیشن آپ کو پورے پاکستان کی پتہ ہیں ایون آپ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی دیکھیں گے تو ہائیجینک کی کنڈیشن یہاں بہت بری ہوتی ہیں اور اس کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرواتی اس کے بعد آ جاتے آپ کی فوڈ انسفیشنسی بہتر نہیں ہو پاتی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم فیوچر میں لور دین ایوریج بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے صرف اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ کہا جائے اور وہ اس کو پورا کر سکیں ان کی اپنی کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بہتری کے لیے خود کچھ کر سکیں یا کوئی نئے آئیڈیاز یا کوئی کریئیٹیو آئیڈیاز کر سکیں سو اسی کے ساتھ ساتھ ایک مزید جو ہمارے اوپر بم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آج بھی کونسپٹ یہ ہی ہے کہ ایک فیملی میں ایک کمانے والا ہو اور پانچ کھانے والے ہوں irrespective کہ وہ پانچ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایسی کچھ چیز کر سکیں جس سے وہ ان کا ہاتھ بٹا سکیں تاکہ وہ اپنی ایکنومک کنڈیشن کچھ بہتر بنا سکیں سو یہ وہ وجوہات ہیں جو جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی نازک صورتحال کی اس وقت جو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کی reasons کیا ہیں جو میں نے judge کیا ہے تو اس کی main reasons جو ہیں وہ ہے leadership crisis پاکستان میں ہمیشہ leadership crisis رہتا ہے آپ proper leader ابھی تک حاصل نہیں کر پائے جس کو آپ کہہ سکیں کہ ہاں اور یہ leadership کب create ہو سکتی ہے جب یہ leadership public میں سے ہو جب یہ leadership public acceptable ہو public کی problems کو سمجھتی ہو اور اس public میں سے آئے جس کی آپ development کرنا چاہتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی institutional corruption اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو institutions ہیں ان میں corruption بہت جاتا ہے اس corruption کو بھی control کرنا ضروری ہے otherwise ہم ہمیشہ نازک صورتحال میں ہی رہیں گے then آ جاتی ہے lack of merit meritocracy تو آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت merit کا کوئی حال نہیں ہے merit کی کوئی اگر کوئی merit پہ اچھے merit پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی جگہ نہیں بنتی تو اس کا result کیا ہوتا ہے کہ وہ frustrated ہوتا ہے اور then پھر وہ یا تو اس ملک کا brain drain ہو جاتا ہے یا پھر وہ negative activities میں ہو جاتا ہے چوتھے نمبر پہ ہے poor democratic system ہمارے ملک میں unfortunately زیادہ major time مارشلہ رہا اور democracy نہیں رہی اور اس کی وجہ سے public میں ایک awareness نہیں آئی اس کا idea نہیں ہے کہ democracy ہوتی کیا ہے اور انہیں democracy میں کیسے ایکٹ کرنا ہے سو اسی democracy سے آپ کے leader create ہوتے ہیں وہ ہم create نہیں کر پائے next point ہے injustice پاکستان میں justice system آپ کے سامنے ہے لوگوں کے سالوں سال فیصلے نہیں ہوتے ان کو انصاف لیتے لیتے اپنی ساری properties بیچ دینی پڑتی ہیں ان کو advocate کرنے والے وکیل جو ہوتے ہیں وہ صرف ان کو پیسہ بنانے کے machine سمجھتے ہوئے ان سے صرف پیسہ نکلواتے ہیں ان کے case کو لٹکاتے رہتے ہیں سو یہ justice کی صورتحال ہے اس justice کے صورتحال میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی کر سکے اس کے بعد next point ہے جی میرا lack of focus education یہ بڑا main point ہے دیکھیں آپ کا جو education کے اوپر focus نہیں ہوگا تو آپ بھول جائیں کہ آپ آج کے دور میں ترقی کے اوپر چل سکتے ہیں اور ہمارا جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف 1.1% لوگ اپنی education پہ لگاتے ہیں اور وہ جو لگاتے بھی ہیں وہ ہم اس زیادہ active minded نہیں ہوتا next point ہے میرا poor intellectual development یہ ایک بہت major point ہے یہ وہ چیز ہے جس کو adopt کر کے ہم اپنی human resource کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ یہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم مچھلی پکڑنا سکھانا ضروری ہے intellectual بنانا زیادہ ضروری ہے کسی قابل بنانا زیادہ ضروری ہے جب تک ہم اپنی youth force کو اپنی آنے والی generation کو کسی قابل نہیں بنائیں گے education کے ساتھ ساتھ ان کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ اپنے brain کو use کرتے ہوئے نئی سے نئی creation لاسکیں creativity لاسکیں تب تک اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ہم ترقی کر سکیں last but not least in equalitable distribution of resources یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو distribution of resources ہیں وہ equal نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت frustration اور stress کا ماحول رہتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے discuss کرنا چاہ رہا تھا اب ان کے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ next program میں میں آپ سے وہ discuss کروں گا تو آج کے لیے اتنا ہی اس پہ core کیجئے گا comments کیجئے گا تاکہ next program میں جب میں اس کی آپ کو حل بتاؤں تو ہم اس پہ بہتر طریقے سے بات کر سکیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ